خدا مندیسو المسیح کے زندہ اور چلال نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو خدا کی طرف سے ہر طرح کی رحمت ہر طرح کی برکت شفقت اور طرح کی اسائش آپ سب پر ہوتی رہے آمین دوستو مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور لائک اور شیئر لازمی کریں گے ہر سات سال کے بعد تو چھٹکارہ دیا کرنا اور چھٹکارہ دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرص دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ خدا مند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے پر جو کچھ تیرہ تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دست بردار ہو جانا تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے کیونکہ خدا مند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا جسے خود خدا مند تیرہ خدا مراز کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے بشرتے کہ تو خدا مند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں کیونکہ خدا مند تیرہ خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا پر وہ تجھ پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گی جو ملک خدا مند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اگر اس میں کہیں تیرے پھاڑکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ مٹھی بند کر لینا بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراغ دستی سے اسے قرض دینا خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ ساتھوں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد نہ ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے اور وہ تیرے خلاف خداون سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداون تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تُو اپنے ہاتھ میں لے گا تجھ کو برکت بخشے گا اور چونکہ ملک میں کنگال صدا پائے جائیں گے اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تُو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور مہتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بیکے اور وہ چھے برس تک تیری خدمت کرے تو تُو ساتھویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا اور جب تُو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تُو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا بلکہ تُو اپنی بھیڑ بکری اور کتھے اور کولوں میں سے دل کھول کر اسے دینا یعنی خداون تیرے خدا نے جیسی برکت تجھ کو دی ہو اس کے مطابق اسے دینا اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تُو بھی غلام تھا اور خداون تیرے خدا نے تجھ کو چھڑایا اسی لیے میں تجھ کو اس بات کا آج حکم دیتا ہوں اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو اور وہ تیرے ساتھ خوشحال ہو تجھ سے کہنے لگے کہ میں تیرے پاس سے نہیں چھاتا تو تُو ایک ستاری لے کر اس کا کان دروازہ سے لگا کر چھیت دینا تو وہ صدا تیرا غلام بنا رہے گا اور اگر تُو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے مشکل نہ گردان نہ کیونکہ اس نے دو مزدوروں کے برابر چھے برس تک تیری خدمت کی اور خداون تیرا خدا تیرے سب کاروبار میں تجھ کو برکت بکشے گا تیرے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں میں جتنے پہلوٹے نر پیدا ہوں ان سب کو خداون اپنے خدا کیلئے مقدس کرنا اپنے گائے بیل کے پہلوٹے سے کچھ کام نہ لینا اور نہ اپنی بھیڑ بکری کے پہلوٹے کے بال کترنا تُو اسے اپنے گھرانے سمیت خداون اپنے خدا کے حضور اسی جگہ جسے خداون چن لے سال بسال کھایا کرنا اور اگر اس میں کوئی نقص ہو مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو یا اس میں کوئی اور برا عیب ہو تو خداون اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا تُو اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی اسے کھائیں پر اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا بلکہ تو اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا آمین